ایک اور نو مئی کی تیاری آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف کی ٹیبل کے اوپر عمران خان صاحب کی ایک اوڈیو پڑی ہے اس میں مزید پیش رفت کیا ہوئی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ چار پانچ چھ سات آٹھ جنوری ان تاریخوں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اور ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ آرمی چیف صاحب کی مولاقات ہوئی تھی جنوری کے مہینے میں چار پانچ چھ سات آٹھ جنوری کو آرمی چیف صاحب کی مولاقات ہوئی تھی سعودی شہزاد محمد بن سلمان کے ساتھ اور عمران خان صاحب نے ایک بڑا پروپاگنڈا چلایا تھا کہ یہ اپنی پسند کا ایک آرمی چیف لانا چاہتے ہیں لندن میں بیٹھا ایک شخص ہے جو اپنی پسند کا ایک آرمی چیف لاکر اپنے کیس ماف کروانا چاہتا ہے اور بعد میں انہوں نے جب عمران خان صاحب وزیر آزم تھے تو عاصم منیر صاحب نے ان کی بیوی کی کرپشن پکڑی تھی بشرا بیوی اور فراغ گوگی کی تو عمران خان صاحب نراز ہو گئے تھے جنرل باجوا سے کہ انہوں نے میری بیوی کی کرپشن پکڑ لی یہ ہوتے کون ہے تو انہوں نے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو عمران خان نے اٹھا کر لاؤر سے راول پنڈی منتقل کر دیا تھا یعنی اپنا گصہ نکال آتا کہ میری بوڑی دی کرپشن پھڑ لیتی لیکن آرمی چیف صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی محمد بن سلمان کے ساتھ اور اس ملاقات میں یہ تھا کہ جس طرح سے پہلے بندہ جاتا ہے مرحبا مرحبا یعنی کہ سلام کرتا ہے دعا کرتا ہے گلے لگتا ہے اس کے بعد وہ حیمے میں بیٹھ گئے خیمے میں بیٹھنے کے بعد وہ جس طرح سے ایک ریلیکس طریقے سے خیمے میں بیٹھتے ہیں وہ خیمے میں بیٹھ گئے اور بات چیز شروع ہوگی ہمارے یہاں پہ تو یہ ہے اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں کوئی ایسی زبان ہے جو آپ کو نہیں آتی تو آپ کے ساتھ ٹرانسلیٹر ہوتا ہے جو ٹرانسلیٹ کر کر کے آپ کی بات ان کو بتاتا ہے اور ان کی بات آپ کو بتاتا ہے لیکن ادھر آرمی چیف حاصل منیر صاحب نے ان کے ساتھ محمد بن سلمان کے ساتھ عربی میں بات کی اور اتنا متاثر کیا اور ایسا بوتل میں اتارا ہے اور ایسا ان کو کیا بہترین طریقے سے کہ ان کے جو محمد بن سلمان کے دماغ میں جو تھے نا گھومان جو عمران خان صاحب نے پیدا کیے وہ سارے کلیر ہو گئے اور آرمی چیف صاحب نے ان سے کہا کہ حالات بڑے خراب ہیں پاکستان کے آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ نے ہمیشہ تعاون کیا ہے اور ہم ابھی بھی آپ کی یعنی ایک دوستی والا ہاتھ بڑھا نا جو گلے شکوے جو نراز کی ہوتی ہیں عمران خان صاحب نے سعودیہ کو نراز کیا عمران خان صاحب نے ایران کو نراز کیا عمران خان صاحب نے چائنہ کو نراز کیا یعنی سب کو نراز کیا تو انہوں نے بادچی شروع کی آرمی چیف صاحب نے کہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے آپ نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے تو پھر محمد بن سلمان نے بھی کہا کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن یہ بندہ جو آپ نے دیا ہے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ بندہ دو نمبر ہے یہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا کچھ کرے تو انہوں نے کہا اس کا تو ہم کچھ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں اس کا کچھ کریں گے ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے تو بات چیز شروع ہوگی پھر اس طرح سے کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی آرمی اس کے ساتھ محمد بن سلمان کے ساتھ محبت جہاز دینے اور جہاز لینے تک کی تھی عمران خان صاحب نے انہی کے جہاز میں بیٹھ کے محمد بن سلمان کو گالیاں نکالی تھی یعنی الٹے پلٹے الفاظ بولے بکواس سیاد کی جو کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہی ہے تو پھر جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا لیا جاز واپس ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھنا اور پھر محمد بن سلمان یعنی پوری سعودیہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کے خراب ہو گئے مران خان صاحب کی وجہ سے اور پھر انہی چیزوں کو ہینڈل کیا آرمی چیف صاحب نے اور جب عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اکر نہ ٹوٹی ایک ایگو ہے ایک انا ہے ایک پاگل بننے کے میں ہی میں ہوں بس تو پھر جب عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو عمران خان صاحب کو جب نیب کی زیر حراست میں رکھا گیا تو نیب کی سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ کے جب وہ گزر رہے تھے اس کمرے کے باہر سے نیب کے دفتر میں تو ان کو پتا چلا کہ یہ اس کمرے میں مجھے رکھنا ہے تو انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ کے کہا کہ ادھر سے دیکھ رہے ہیں وہ مجھے تو دھمکیے لگائیں آسیم منیر اور فیصل نصیر صاحب کو تو یہ ایک انہا تھی کہ میں دیکھ لوں گا نبر لوں گا تم لوگ کے ساتھ تم لوگ ہوتے کون ہو ایسے ہیں ویسے ہیں کیونکہ ان کو بتایا جا رہا تھا عمران خان صاحب کو کہ باہر انقلاب آگیا ترکی جیسا جنرل شمشاد مرزا نے سارا کچھ ٹیک آور کر لیا اب آپ ایسے بادشاہ سلامت کی طرح آئیں گے اور آگے براجوان ہو جائیں گے سی ٹو پر اور جس کو چاہیں گے آپ حصولی پر لٹکا دیں گے جس کو چاہیں گے آپ معاف کر دیں گے اور جس کو چاہیں گے آپ جو مرزی کر دیں گے تو جناب جی یہ تو ان کو سمجھایا جا رہا تھا اور ان کے کچھ چاہنے والے ہیں جو بڑے جیب قسم کے پروپاگنڈا کر رہے ہیں بڑے ٹائم سے چاہے وہ آدل راجہ ہو چاہے وہ سابر شاکر ہو مہد پیر زیادہ ہو یا شہین سے بائی صاحب ہو تو شہین سے بائی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ میرا کینیڈا کے چینل عواز میں عواز پر ایک انٹرویو جس میں ابتداء میں ہی پوچھ لیا جنرل باجوہ کی فرانس کی ویڈیو جس میں وہ اپنی بیگم کی ساتھ سڑک پر بیٹھے ہیں اور ایک افغانی نے ان کو گالیاں دی میں نے کہا اگر یہ فرانس نہ ہوتا تو ویڈیو دنیا بھر میں پہل چکی ہوتی اور اب حالات جدر جا رہے ہیں ہر فوجی جنرل یا افسر یا سپاہی کی اس طرح کی ویڈیو بنے گی پاکستان میں اور باہر کی دنیا میں اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور نہ وہاں پولیس والے روکنے کے لیے ہوں گے باجوہ کی کہانییں ابھی تیار ہیں اور جلد آنے والی ہیں وہی چیز وہی عمران خان صاحب کا کیا ہوا فیڈ یا عمران خان صاحب نے ان کو فیڈ کیا یا انہوں نے عمران خان صاحب کو فیڈ کیا کہ کل کوئی فوجی جنرل یا کوئی بھی فوجی اپنی بیگم کے ساتھ جا رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہے تو عوام رکھے ان کو گالی نکالے ان کی تظلیل کرے اور ان کو بھیجے وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے مزید اس طرح کی کہانیاں تیار ہیں نہ وہاں پہ کوئی پولیس روکنے والی ہوگی تو یہ پروپاگنڈا تھا جو عمران خان صاحب نے سٹارٹنگ سے کیا اسی پروپاگنڈے کو لے کے ابھی تک چل رہے ہیں اور عمران خان صاحب اور ان کے جو چاہنے والے ہیں جو ان کے یوٹیوبرز ہیں ان کے جو اینکرز ہیں ان کے پسندی جا جو پاکستان میں نہیں پاکستان چھوڑ کے باگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے یوٹیوبرز فیس بک کے ویلو کر رہے ہیں اور جو دل کر رہا ہے وہ جھوٹا ایک پروپاگنڈا پھلائی جا رہے ہیں ان کے مطابق اور عمران خان صاحب کے مطابق نو مئی کا واقعہ وہ دوبارہ کرنے کے لئے تیار ہے یعنی آپ کو کوئی جنرل نظر آئے آپ کو کوئی نظر آئے فوجی نظر آئے آپ کو کوئی اس طرح کا بندہ نظر آئے تو آپ ان کے ساتھ بتیں میزی کریں آپ ان کی لاپاکے ہاتھ میں پکڑا دیں آپ ان کے کپڑے پھاڑ دیں آپ ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں آپ کا جو دل کرتا کریں آپ کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں لیکن جن کے بچے نو مئی کے واقعات میں فسے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی خون کی آنسو رو رہے ہیں تو ان کا حال دیکھ لیجئے گا ان کا انجام دیکھ لیجئے گا پھر جس نے جو کرنا ہو وہ کرے البتہ سب چیزوں کو سمجھے عمران خان صاحب کے پیچھے نہ لگے عمران خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں ایک غیر ملکی انٹریو دیا صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ میں ہے تو اپنے بچوں کو کبھی بھی نہ کہو پاکستان میں آؤ پاکستان ان کے لیے سید ملک نہیں ہے اور نہ میں اپنے بچوں کو یہ کہوں گا کہ آپ یہاں پہ سیاست میں آؤ آپ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہ آؤ تو آپ دوسروں کو بچوں کو فسا رہے ہیں دوسروں کے بچوں کو آپ مستقبل دعو پر لگا رہے ہیں اور کئیوں کا لگا بھی دیا ہے آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا جس نے مور چوری کیا اس کی دس سال کی صدا جس نے ادھر ہنگامے کیا چودہ سال صدا تو جس کی تیس سال عمر ہے وہ دس سال کارٹ کے آئے گا تو پیچھے کیا بچے گا وہ بیس سال کارٹ کے آئے گا تو پیچھے کیا بچے گا پچاس ساٹھ سال ایوریج عمر ہے نا یہاں پہ پاکستان میں بندے کی تو پیچھے کیا بچتا جناب جی آپ نے دوسروں کے بچوں کی تو زندگی خراب کر دی اور اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان نہ بھیجیں ان کے لئے پاکستان سیو نہیں ہے تو یہ دوگلاپن ہے یہ دوہرا میار ہے یہ منافقت کا عالی درجہ ہے جو عمران خان صاحب کرتے آئے ہیں اور ہر طرح سے ان کی پابندی تو ان پر ہے کہ میڈیا پر ان کی سیٹالائٹ پر الیکٹرونک میڈیا پر نہ ان کی نام چل سکتا ہے نہ ان کی تصویر چل سکتا ہے نہ ان کا خطاب چل سکتا ہے نہ ان کی تقریر چل سکتا ہے کچھ بھی نہیں چل سکتا ان کا ہاں سوشل میڈیا تک انہوں نے اپنا سٹارٹ کیا تھا سوشل میڈیا کے ہیرو تھے وہیں تک رہ گیا ہے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں لوگوں سے مراد جو باہر امریکہ ہے جن کے کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہے یا ہم جھک جائیں ہم ان گوروں کے تلوے کیوں چاٹے تو انہی کے تلوے چاٹ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے لئے سفارش کریں کہ ملک پاکستان میں میرے لئے بڑا مشکلہ ہے میرے اوپر انہوں نے بڑی سختیہ کی ہوئی ہیں اور وہ جو انقلابی تھے دو دن نہ وہ انقلاب برداشت کر سکے اور بھاگ چلے جہاں گیر ترین کی پارٹی میں چڑ دوڑے بولیے لگوالی اپنے مو لگوالی پہلے فواد چودری صاحب کہتے تھے ہم لے کر رہیں گے آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی تو جناب جی لین آزادی باپ سے بھی لے پہلے ان سے بیٹے سے لے لے پھر باپ سے بھی لے لیجے گا آزادی تو یہ تھا ان کا بھاگ سنگھ یہ تھا ان کی دلیریے یہ تھا ان کا کہلیں کہ کچھ انہوں نے حاصل کرنا تھا آزادی حاصل کرنی تھی دو دن یہ نہیں کٹ سکے جیلو میں ٹھیک ہے ایک مہینہ یہ پارٹی سروائیو نہیں کر سکی دو ہفتوں میں یہ پارٹی ایسے سو کے قریب بندہ چھوڑ کے چلا گیا تو یہ پارٹی چلا تھا ٹھیک ہے وہ حسان نیازی صاحب جو دن دن آتے پھر امار روڈ پہ کور کمانڈر کی وردی لے کے وہ کسی دن مل تو جائیں جس دن وہ مل جائیں گی خیر سے ان کے لیے تو پتہ نہیں کتنے سالوں کی سزا ہوگی ان کے لیے سزائے موت ہی ہوگی وہ ہو گیا مراد سعید ہو گیا جس نے اشتیال دلایا جس نے مظاہرین کو مشتہل کیا جس کی آوڈیو پیغام ہے ویڈیو پیغام ہے تو یہ بشرا بی بی صاحبہ یہ سب ان کے تانے بانے جڑتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ کبھی گرفتار ہوتے ہیں جیسے کوئی مزید اپ ڈیٹ آرتی ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تب تک کے لیے آپ ہم اجازت دیں اللہ نکے بان